اسلام علیکم دوست امید افضل و خیرات سنگے بات کریں گے کرونا ٹیسٹ کے بارے میں اور امان کے نیو ورک ویزا کے بارے میں امان گورنمیڈ نے سپنک میں ٹی ونیسٹر بھیلت نے رنانسمنٹ کی تھی کہ گیارہ نومبر سے جتنے بھی لوگ امان میں آئیں گے ان کا کرونا کا ٹیسٹ مسکت ائرپورٹ کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ انہوں نے اپنے ملک سے کرونا کا ٹیسٹ روا کے آنا ہے لیکن حقیقت جو ہے اس کے بالکل برقص ہے جتنے بھی لوگ دوست اب آپ آ رہے ہیں امان میں گیارہ نومبر سے یا اس کے بعد جتنے بھی آ رہے ہیں ان کا کرونا ٹیسٹ مسکت ائرپورٹ کے اوپر بھی کیا جا رہے ہیں ایک تو وہ اپنے ملک سے کروا کے آ رہے ہیں پاکستان میں آلماس چھ ہزار پانسو یا اس سے زیادہ کچھ کم بھی ہو سکتا ہے فیس بے کر کے آتے ہیں اس کے بعد مسکت ائرپورٹ کے اوپر آپ کو جب تک آپ کرونا کا ٹیسٹ نہیں کرواتے آپ کو ایکزڈ نہیں کیا جاتا اس کے مطلق جو ہے امان گوڑنا میڈ نے یا کسی بھی تھوٹی نے بھی تک کوئی کلیریفکیشن نہیں دی کہ پہلے جو ہے گیارہ نومبر سے کہا تھا کہ مسکت ائرپورٹ پہ ٹیسٹ نہیں ہوگا لیکن اب جو ہے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کا ٹیسٹ پھر سے ہو رہا ہے اپنے ملک میں بھی پی کر رہے ہیں ادھر آ کے امیڈیٹلی یا نہیں ایک آپ آنے سے پہلے پی کریں اور آتے ہی پی کریں اس کے بعد قورنٹائن اگر سات دن کا کرتے ہیں تو آٹھے دن پھر آپ نے پی کرنا ہے ان چیزوں کا مطلق کوئی کلیریفکیشن نہیں ہوئی انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اس کے علاوہ ہے نیو ورک ویزا کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ ورک ویزا اپن ہو چکی ہیں خبریں آگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھائی جان ابھی جو خبر آئی ہے وہ سپرینک میٹے نے واضح لکھا ہے نیوز پیپر میں جو خبریں ایش ہوئی ہیں کہ ایک کمیٹی تشکیل دی دی گئی ہے جو ریو کرے گی جو جائزہ لے گی کہ ورک ویزا جو ہیں اوپن کیے جائیں یا کب کیے جائیں ابھی تک اوپنگ کی کوئی ڈیڈ یا کوئی بھی آپ کے ساتھ ہے کہ رویل نہیں کیا گیا کوئی انفرمیشن کے کب جو ہے ورک ویزا اوپن ہوں گے انشاءاللہ خیر جیسے ہی وہ کمیٹی جو ہے اپنے جو بھی انہوں نے ڈیٹا انیلائز کرنا ہوگا وہ چیزیں انفرمیشن کٹھی کر لے گی اس کے بعد جو ہے جو بھی گورنمنٹ کے پلین ہوں گے اس کے مطابق وہ ریپورٹ پیش کریں گے اور ڈیسائیڈ ہوگا کہ کب جو ہے ورک ویزا سٹارٹ کیے جائیں اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج چودہ نومبر ہے اگلے کل سنڈے پندرہ سے لے کے اگلے چار پانچ دن میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ضرور خبر آئے گی اس کے لئے امان ڈیوئی کے بارڈر اوپن ہو چکے ڈیوئی نے کہا کہ بغیر اپروول کے جتنے بھی لوگ ہیں امان سے ڈیوئی کے لئے سفر کر سکتے ہیں لیکن ابھی صرف پرمانین ریزیڈنسی یا جن کے پاس سپیشل پرمٹ ہوں گے ان کو اجازت ہوگی ٹورسٹ کو اجازت نہیں ہے اس کے لئے ٹیسٹ جو ہے جتنے بھی لوگ بارڈر کے ذریعے ہیں جائیں گے ان کے لئے ٹیسٹ کا رول جو ہے وہ بھی سیم ہوگا یعنی ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی ہے صرف وہ لوگ ٹیسٹ کرونا کے ٹیسٹ سے مبراہ ہوں گے جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں یا انفرمیشن ہے کہ وہ فریقونٹلی آتے جاتے ہیں اوہان ڈیوئی میں اگر وہ اپنی ڈیٹیل شیئر کریں گے تب جو ہم کا ٹیسٹ اور ٹیسٹ نہیں ہوگا باقی اگر کسی نے سات دن سے زیادہ سٹے کرنا ہے تو ان کو ٹیسٹ کرنا ہوگا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیوئی پڑیٹ ہمان کی جیسی زکی وہ بھی شیئر کریں گے اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں جزاک اللہ اللہ حافظ